کیا کہہ رہا ہے بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے یعنی وجہ بھی اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نور تھے نور کے تھے اس لیے سایہ نہیں تھا تو یہ بات ہی غلط ہے کیوں اس لیے غلط ہے بھائی کیونکہ نوری مخلوق ہونے کا یہ مطلب کہاں سے نکل گیا کہ سایہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں فرشتے نوری مخلوق ہیں نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا سایہ ہوتا تھا چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث انبر چار ہزار اسی جابر من عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما قتل ابی جعل تو اب کی کہ جب میرے والد شہید ہو گئے تو میں رونے لگا اور آپ کے چہرے سے میں نے وہ آپ کی آپ کا جو آپ کا جو جسد تھا آپ کا جو جنازہ تھا وہاں سے اپنے کپڑا ہٹایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یعنی صحابہ مجھ کو منع کرنے لگے وہ اصل میں ان کا مسلح بھی ہوا تھا ان کے والد شہید ہو گئے تھے اور پھر ان کا مسلح کیا گیا تھا وہ دیکھنے لائک معاملہ نہیں تھا اس لئے صاحب اکرام منع کر رہے تھے کہ آپ ان کو مت دیکھو لیکن وہ کپڑا ہٹا ہے اور اس کے بعد میں ان کی جو بہن تھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادروایت میں آتا ہے وہ رونے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا کہ لا تبقی ہی نہ روئیں کہ فرشتوں کی جماعت فرشتے ان کو اپنے پر میں پر سے سایہ دے رہے تھے جب تک ان کو ٹھانے لیا یعنی فرشتوں نے سایہ کر رکھا تھا اپنے پروں سے فرشتوں کے پروں کا سایہ تھا آپ دیکھیں یہ فرشتے تو نور کی مخلوق ہیں نا تو ان کا تو سایہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے پھر اس بندے نے جو روایت گڑھی ہے نا بنائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ نور کے تھے پہلی بات تو ہے کہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے قرآن میں حدیث میں صاحب طور سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ہی سے ہی نہیں کہ اللہ علیہ وسلم کی ذات نور سے تھی نوری مخلوق ہے دوسری بات ہی اگر ایسا ہوتا بھی تو اس کا یہ مطلب کہاں کی سایہ نہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں لیکن ان کا سایہ نہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ نوری مخلوق ہیں اس لئے سایہ نہیں بھائی دیکھئے اگر نوری مخلوق کا سایہ نہ بھی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے زیب ترن کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں ہوتے تھے لباس میں ہوتے تھے تو بھئی اگر کوئی بھی چیز جس کا سایہ مکنی نہیں ہے اگر اس کے پاس لباس سایہ ہوتا ہے یعنی جسم نورانی ہو کچھ بھی ہو لیکن اس جسم پر کپڑے ہیں لباس ہے تو اللہ کے بندے سوچو لباس کا تو سایہ ہوتا ہے لباس تو نورانی نہیں ہے لباس تو نور کا نہیں ہے لباس تو مارکیٹ سے لیا گیا ہے جہاں سے اور لوگ لیتے تھے وہی لباس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے وہی کپڑا ہے جو اور لوگ بھی پہنتے تھے تو اس کا تو سایہ ہونا چاہیے اس لئے یہ جو ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بنیاد بنانا کی چکہ آپ نوری تھے اس لئے سایہ نہیں تھے یہ غلط بات ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم وآلہ